موسیقی آسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر مجی بروان چامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہوں خبروں پر جو آج ہمارے پروگرام کا موضوع بد رہی ہے ٹیلپورٹ سیکٹر میں فوج کی موبیلائزیشن اور جنرل کیانی کا دورہ پلے نہیں تیلا کردی پھرے میلا میلا نواز شریف کا شیخ الاسلام کو تانا میرے پیچھے سوائے اللہ اور عوام کے کوئی نہیں ڈاکٹر تاہر القادری شیخ الاسلام اور الطاف حسین کے درمیان کیا راز و نیاز چل رہے ہیں ریکوڈک کا معایدہ ختم پاکستان میں مادنیات کی تلاش اب کیسے ہوگی ہمارے بغیر آئندہ بھی پنجاب اور مرکز میں حکومت نہیں بن سکتی کافلی کا دعویٰ نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید جنرل کیانی یادشیال کوٹ کے دورے پر گئے اور شامی صاحب وہاں پہ انہوں نے اپنی موبیلائزیشن دیکھی فوج کی ایکسرسائزز دیکھی یہ پیغام ہے اس واقعے کے جواب میں جو پکبوزہ کشمیر سے لوگ درائے پاکستان میں کیانی صاحب نے کہا ہے کہ جو خطرہ ہے ہم ہر خطرے کے لیے تیار ہیں جو اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے کھلا ہوا بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے تو چند روز پہلے جو ایک فوج کی ڈاکٹرین کا بڑا شہرہ ہوا تھا نا کہ ہمارا دشمن جو ہے ہمارے اندر ہے اور اس کہا گیا تھا کہ جی فوج نے اپنی پریوریٹیز تبدیل کر لی انٹی ٹیروریزم سٹانس لے لیا ہے انٹی ٹیروریزم سٹانس یہ لیا ہے کہ یہ پہلا خطرہ ہے اور ہماری مشرقی سرحد جو ہے اس پر اتنا بڑا خطرہ موجود نہیں ہے جی بلکل یہ ہی سمجھا گیا تھا اور چند روز گزرے تھے کہ جو ہماری کنٹرول لائن ہے یہ سیز فائر لائن ہے اس پر انگامہ ہو گیا بلکل یعنی ہمارے جو انڈین آرمی ہے اس نے اپنی نئی پوسٹ کوئی بنانے کی کوشش کی یہ جو کنٹرول لائن ہے نا ہماری جی جی اس پر یہ نئی پوسٹ بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہے انڈین آرمی ٹھیک جبکہ کوئی نئی چوکی بن نہیں سکتی یعنی مگر جہاں چوکی بنتی ہے پھر آپ کے دہرہ سرخ میں اضافہ ہوتا ہے پھر تھوڑا سا آپ آگے بھی کر سکتے ٹھیک تو یہ ابھی اس نے ایک ٹینشن پیدا کی ہے اور اس کی دھمک جو ہے وہ برطانیہ اور امریکہ تک سنی گئی ہے ٹھیک یعنی امریکی ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات درست ہونے چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے دیمینڈ ٹینشن ختم ہو اور دوسری طرف آج انہوں نے موبیلائزیشن کی ہے ریزروز کی اور سیکٹر جو ایسیال کورٹ کا دورہ کیا ہے اب وہ ہندوستان جو ہے وہ بھی پاکستان کو ٹارگٹ کیے رکھتا ہے کبھی کولڈ سٹارٹ کی تھیوری ہے اس سرحد پر ایکٹیویٹی ہے یعنی چین کا نام بہت لیا جاتا ہے اور تو کوئی سرحد اتنی بڑی ہے نہیں یا پاکستان کی سرحد ہے یا چین کی سرحد ہے تو کیانی صاحب نے آج میسیج کیا دیا ہے کہ ہمارے نام نے پیورٹیز چینج نہیں کی ہاں میسیج تو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مشرقی سرحد ہے اس سے بھی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی نئی دہلی جو ہے اس کو بھی یہ پیغام ہے اور اسلام آباد کو بھی پیغام ہے اچھا یہ اسلام آباد کو کیسے پیغام ہے اسلام آباد میں بھی تو بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا کوئی محبت کی باتیں ہوتی ہیں پیار کی باتیں ہوتی ہیں یہاں طائفے آتے ہیں ثقافتی ہلا گلہ ہوتا ہے ترہ ترہ کی آشائیں چلتی ہیں تو یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور پاکستان آنکھیں بند نہیں کر سکتا اس سے اور ہماری جو تاریخ بتاتی ہے آپ کو دیکھئے بھارت نے کتنی خلاف ورسی کی جب پاکستان بنا تو اس وقت سارے معاہدوں کی خلاف ورسی کی کہ ہمارا اسنا روکا گیا ہمارے پیسے روکے گئے یہاں تک پاکستان کے خلاف دباؤ بڑھایا گیا کہ خود گاندی جی کو مرن برت رکھنا پڑا اور پھر ان کو گولی مار دی گئی ایک انتہا پسند نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے اس کی سائیڈ لے رہے ہیں تو ایک بھارتی حکومت جو ہے اس کا موقف پاکستان کے خلاف سخت رہا ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان پر جتنا دباؤ بڑھایا جائے گا اتنا یہ کمزور ہوگا اور یہ ہاتھ باندھ کر بلاخر نئی دلی کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو وہ جو ہم ایم ایف این سٹیٹس دے رہے تھے وہ معاملہ آپ کھٹائی میں پڑے گا ایم ایم ایف این سٹیٹس تو کئی چیزیں چلتی رہیں گی تجارت بھی ہوتی رہیں گی مذاکرات بھی ہوتے رہیں گے سٹیٹس انہوں نے تو دے رکھا ہے ہم بھی کچھ نہ کچھ ان کو ساتھ کرتے رہیں گے حسن سلوک لیکن چوکنہ بھی رہیں گے یعنی یہ بات نہیں ہے کہ آپ سرانے رکھ کے ہاتھ سو جائیں کہ جب چاروں طرف خیر ہی خیر ہے تو پاکستان جو ہے اس کو اپنی سردوں کی حفاظت کرنی ہے اور یہ جو ہمارے اندر جو خطرے ہیں نا ان میں بھی تو بیرونی خطروں کا ہاتھ ہے نا جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے جو ایٹمی طاقت ہیں ہم تو ایٹمی طاقت کو خطرہ اندر بھی ہوتا ہے وہ باہر کا خطرہ اندر منتقل ہو جاتا ہے which is terrorism تیریرزم ہے پھر ترہ ترہ کے اندر معاملات جو ہیں موشغافیاں ہیں tensions ہیں problems ہیں اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں جو activity ہو رہی ہے اس سے بھی شکایتیں ہیں ہمیں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی شکایت پائی جاتی ہیں تو میں نے تو ابھی ایک کانفرنس ہوئی تھی یہاں یہ ہماری سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے کی تھی تو وہاں مجھے بھی انہوں نے مدعو کیا میں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو پہلے تو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ایک دوسرے کی جغرافیائی سالمیت جو ہے نا اس کا اس کی دونوں پابندی کریں گی پاکستان نے یہ معایدہ نہیں توڑا انڈیا نے توڑا جب بنگلہ دیش تخلیق کیا گیا اور مشرقی پاکستان میں یہ سازش کی گئی تو انیس سو سنتالیس کا جو ایگریمنٹ تھا وہ توڑ دیا انڈیا ایک تیسرا ملک وجود میں آیا انڈیا جارہیت کے نتیجے میں ہماری اپنی کمزوریاں جو بھی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا کوئی جواز مل گیا کہ وہ حملہ کر دے ہم پر تو ایک انڈیا یہ کام کر چکا ہے اور اس کو اب اس سے باز رہنا ہوگا تب ہی معاملات آگے چلیں گے اور پھر مسئلے بھی حل کرنے ہوں گے کشمیر کا مسئلہ ہے دوسرے مسائل ہیں مسئلے بھی تو حل کرنے ہوں گے حل کیے بغیر کیسے ہم ہر وقت امن کی رٹ جو ہے وہ کرتے رہیں گے گردان کرتے رہیں گے مالا چپتے رہیں گے شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا اور بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پلے نہیں تیلا تکردی پھرے ملہ ملہ اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا بات ہے اور شام صاحب سے پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے لیکن ایک وقفے کے بعد مقتنظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شام صاحب نواز صریف تو کہتے ہیں تحرق قادری صاحب کو کہ جناب پلے نہیں تیلا تکردی پھرے ملہ ملہ اور جبکہ میری جو معلومات ہیں اور خود شیخ الاسلام کے جو انٹریوز ہیں جو خبریں ہیں وہ تو شیخ الاسلام کے پلے تو دھیر سارے دھیلے ہیں تو بہت کچھ ہے ان کے پاس دھیلے مطلب کہنے کا مطلب پیسہ دھیلے دھیلے نہیں بھائی ان کے پاس تو عربوں ہیں کروڑوں ہیں ان کے تو لاکھوں مداہین جو ہیں ان پر دیوانہ بار پیسے نشاور کرنے کو تھی گھروں کے سامان بیچ رہے ہیں لوگ سامان بیچ رہے ہیں میں تو یورپ میں اور لندن میں جب میں گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایسے جلسے ہوتے ہیں کہ لوگ بس نوٹ ان پر نشاور کرتے چلے جاتے ہیں کمار ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی برکت ہے اور رحمت ہے ان کے اوپر تو یہ ہمارے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پلے نہیں تھیلا تک کر دی پھریں میلا میلا تو حضرت کے پاس بہت کچھ ہے اس لیے وہ میلا رچا رہے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ جو ہمارا محابر ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میلے کا شوک کچھ رہا ہے آپ کو یعنی یہ جو بھئے میلے میں جاؤں مجھے میلے میں لے جاؤ تو پیسہ ایک نہیں ہے تو میلے میں جائیں گے کوئی پیسہ خرچ کرنا کرے گا شاپنگ ہوگی آپ سرکس دیکھیں گے کچھ آپ پگوڑے پہ بیٹھیں گے کچھ آپ مرونڈا کھائیں گے کچھ کوئی بوتل پییں گے بنتے والی اگر ملتی ہو اب یہ سارے پکوڑے کھائیں گے سمجھ سے کھائیں گے تو کچھ پیسے ڈھیر سارے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے گویا ان کے پاس کوئی افرادی طاقت نہیں ہے اچھا اچھا کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میلہ نہیں رچا سکتے مگر میرا یہ خیال ہے کہ حضرت جو ہیں ان کے پاس جانسار موجود ہے کتنے میلہ وہ رچا لیں گے کوئیسٹن تو یہ کتنے کتنے میں کہتا ہوں آج کالا پچالیس ہزار بندہ کٹھا کرتے ہیں وہ چار لاکھ بن جاتا ہے ایک لاکھ کٹھا کرتے ہیں وہ دس لاکھ بن جاتا ہے دیکھیں اخباری تجزیہ تو ایسی ہوتے ہیں نا اور یہ تو میں نے مسلم لیگ نون جو ہے جی وہ بھی بڑی غور خوص میں مصروف ہے کہ حضرت کو کیسے رکا جائے کیسے ان کی حاضری کم کی جائے اور رحمان ملک صاحب بھی لگے ہوئے انہوں نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی چھناختی کارڈ چیک کر کے سواریاں بٹھائی جائیں اور ڈرائیور اور کنڈیکٹر جو ہیں وہ سارے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے اور جو کمبل پوش لوگ ہیں ان سے ہوشار رہا جائے گویا کمبل پہن کے کوئی نہ آئے تو کہ بنیان پہن کے آئے لوگ تو یہ شدید سردی میں جو لانگ مارچ کا تجربہ وہ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک کرامت یہ ہے ان کی اس کے نتیجے میں دہشت گردی تو جو ہوگی سو ہوگی سردی میں ہی لوگ بیمار ہو سکتے بہت لوگوں کو نمونیاں ہو سکتا ہے تو یہ حضرت نے جو فیصلہ کیا ہے اب وہ کہتے ہیں میں پیچھے تو ہٹم گھنی لیکن شام صاحب وہ کہتے ہیں میرے پیچھے سوائے اللہ کے اور عوام کے کچھ نہیں ہے انہوں نے وہ تین پریس لیزوں کا بھی ذکر کیا امریکہ برطانیہ اور فوج تو تینوں کہہ چکے ہم نہیں ہیں اور وہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کچھ ایسا اشارہ دیا تھا کہ جس سے معلوم ہو کہ بھئی جو عدلیہ وہ سٹیک ہولڈر بنایا ہے انہوں نے آرمی کو اور جوڈیشنی کو اب وہ اسے بڑے روپ تو پڑا لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ان کے پیچھے کوئی ہے اس لیے تو جناب اسنی دھونستے نام لے رہے ہیں اور میں آپ کو لطیفہ منا ہوں ایرمارچرہ اسکر خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا بھٹس صاحب کے دور میں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ نے یہ کہہ رکھا ہے بھئی اس کو گرفتار نہیں کرنا تو ایرمارچرہ اسکر خان کو گرفتار کرنے سے گریز کیا جاتا تھا اور جب بھی ان کو گھیر گھار کے ان کا راستہ روکا جاتا یہ بند کیا جاتا پولیس ان کو گرفتار نہیں کرتی تھی آخری دنوں میں ایرمارچرہ اسکر خان صاحب گرفتار ہو گئے اور خاکسار بھی ان کے ساتھ تھا اور خرشید قصوری صاحب محمود علی قصوری صاحب جعوید آشمی صاحب کٹک گرفتار ہو گئے یعنی جن کے پیچھ امریکہ نہیں تھا وہ بھی اندر گرفتار ہو گئے نا اب جو گرفتار ہو گئے تو جناب ایک چینی ریسٹوران تھا اس میں ہم کھانا کھا رہے تھے وہاں پکڑ لیا گیا بٹو صاحب کے آخری دنوں میں اور الزام یہ لگایا کہ ایک سرکاری گاڑی جو ہے نا اس کا پلاگ اور پانا جو ہے ہم نے چورایا ہے اور جو اس کو دھمگایا ہے ڈرائیور کو اور سارے لوگوں پر یہ مقدمہ قائم ہوا اندر ہو گئے تو ائر مارشل اسکر خاص صاحب جو تھے وہ روز اٹھتے تھے اور کہتے تھے دیکھئے اس کی بات سچ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی اس کی بات سچ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی اور تجسس پیدا کرتے تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی بتائیں جو صحیح کریتے رہے دباؤ ڈالتے رہے آٹھ دس دن کے بعد انہوں نے کہا یہ راست فاش کیا انہوں نے کہا یہ براڈ وے بیکری ہے راولپنڈی میں بڑی مشہور بیکری ہے اس کے مالک تھے نظیر آپ پتہ نہیں میرا خیال ہے کہ اللہ کو پیارے ہو چکے وہ بڑے مشہور نجومی تھے دس شناس تھے کہ بھٹو صاحب کا ہاتھ انہوں نے دیکھا اور اسکر خان کا ہاتھ بھی دیکھا تو انہوں نے بھٹو صاحب کو یہ کہا کہ اسغر خان کو آپ نے گرفتار نہیں کرنا اچھا اگر آپ گرفتار کریں گے تو آپ کا اقتضار ختم ہو جائے گا آپ کے اور ان کے ستارے اس طرح ٹکرائے گے انٹرسٹنگ تو بھٹو صاحب نے اپنے پورے دور حکومت میں پانچ سال ان کو گرفتار نہیں کیا اور یہاں شہرہ رہا کہ امریکہ ان کے پیچھے ایشگرن کو پکڑنے جاتا ہے تو دراصل وہ نجومی صاحب پیچھے تھے تو اب ایر مارشنہ اسغر خان نے دیکھی ہے کون اب آپ تو پکڑ لیا اب آپ نے دیکھا کہ پکڑ لیا اور چند مہینوں کے بعد بھٹو صاحب کا اقتضار ختم ہو گیا تو نجومی سچا نکلے تو قادری صاحب کے پیچھے کون ہے تو قادری صاحب کے پیچھے بھی کوئی نہ ہو لیکن روب ان کا بن گیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں جناب امریکہ ہے نہیں جناب برطانی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے الطاف حسین صاحب جو ہے نا جی جی وہ بھی ان باتوں سے ہی متاثر ہو گئے ہوں اور انہوں نے جوائن کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جلدی سے ان کو جوائن کرو کیونکہ اتنی کرروفر سے جا رہے ہیں معاملہ ہاتھ سے نہ نکل جائے بس نہ کہیں چل جائے اور وہ دھڑام سے سوار ہو گئے اور اب تو میں نے سنا ہے جی مجھے کسی بہرم راز نے بتایا ہے کہ الطاف حسین صاحب حضرت کو ٹیلی فون کرتے ہیں روز اچھا اور سنگن لیتے ہیں کہ بھائی کچھ کہیں سے خبر آئی کوئی پیغام آیا کچھ ہوا پیشرفت ہوئی کوئی الہام آیا اب وہاں سے حضرت جو ہے پتہ نہیں کیا جواب دیتے ہوں گے ان کو ہمیں تو یہی بتاتے ہیں کہ بس میرے ساتھ تو اللہ ہے بھئی جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ٹھیک بات ہے اب اللہ جو ہے اس نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا ابھی وہ تو معلوم ہوگا جس دن وہ لانگ مارچ ہوگا ٹھیک ہے لیکن حضرت نے پتہ نہیں یہ الطاف حسین صاحب کو بھی بتا دیا ہے کہ نہیں بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے بھائی آپ اپنے اپنے ذرا اپنی طاقت مشتمع کر لیں اور اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا کر لیں شب شب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے یہ راز و نیاز کی باتیں جو ہیں ان دونوں کے درمیان ہو رہی اس پر مزید بھی بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد اپنے ذرا میں ایک بار پھر خوشان دے شامی صاحب بفور گوئنگ فورڈ یہ بتا دیں کہ جو آپ سب لوگ گرفتار ہوئے تو وہ پلگ پانا ملا یا نہیں پلگ پانا ابھی تک بازیاب نہیں ہوا آپ ذرا غور کر لیں جی چودری زہر علائی پر بہنس چوری کا مقدمہ قائم ہوا تھا تو بھٹو صاحب کے خلاف جو غم و غصت تھا وہ کچھ ایسے بے سبب تو نہیں تھا ٹھیک شامی صاحب جو ہم بات کر رہے تھے قادری صاحب کے حوالے سے اب عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے جناب ٹھیک ہے حمایت تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار نہیں ہوں قادری صاحب کہتے ہیں کہ چودہ جنوری کو سب سے زیادہ جو پشتا رہا ہوگا آدمی وہ عمران خان ہوگا اچھا اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے اگر موجودہ سیٹ میں اس طرح ہو گئے تو پھر جو دھاندری ہوگی ان میں اس کے بعد سب سے بڑا جو افسردہ آدمی ہوگا مجھے تلاش کر رہا ہوگا وہ عمران خان ہوگا بیٹے عمران خان نے تو کنسیٹ کیا ہے فخر الدین جی ابراہیم کی اپائٹمنٹ نہیں یہ تو قادری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں جو ہونے والا ہے اگر میری ریفارمز کے بغیر الیکشن ہو گیا تو پر عمران خان صاحب خاطر جمع رکھیں وہ مجھے ڈونڈتے پھریں گے پھر میں ہاتھ نہیں آوں گا تو رحمان ملک صاحب اپنی کوشیوں میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں کمبل پوشوں کو روکنا اور اب دیکھیں کیا کرتے ہیں اب چلیے چوندہ جنبیلی تک چھوڑیں اس قصر کو شاہم صاحب ریکوڈک کے اوپر فیصلہ آ گیا تو آج ایک اخبار نے بڑی دلچسپ سرخی لگائی کہ عدالت نے ریکوڈک کا معاہدہ پھاڑ کر پھینک دیا ایک انگریزی اخبار میں لگائی ہاں ٹھیک ہے یہ دیکھئے بات یہ ہے یہ انیس ست ترانوے میں معاہدہ ہوا بیس سال کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینکا گیا وائڈ ابنیش ٹھیک ہے یعنی ابتدا ہی سے غلط تھا کتنی حکومتیں آئیں کتنی گئیں اور یہ معاہدہ جو ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں اٹھا کے کسی نے اس کا جائزہ نہیں لیا اور ردے پہ ردہ چلتا رہا غلطی ہوتی رہی کتا ہی ہوتی رہی اور ایک کمپنی جو ہے اس نے معاہدہ کیا اس نے دوسرے کمپنی کو حقوق دے دی دوسری رتیچنی کو دے دی تو اب کئی بین و لقوامی کمپنیاں اس کے اندر انوالو ہو گئیں بلکل ٹھیک ہے اور بلوچستان کی حکومت جو ہے اس نے جناب بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک موقف اختیار کیا اس معاہدے کی حمایت کی اس کو ڈیفنڈ کیا سپریم کورٹ میں آکے اس معاہدے کی مخالفت کی اور آپ کو ذہا معلوم ہے بڑے بڑے وکیل جو تھے ان کمپنیوں کی طرف سے پیش ہوئے سٹیکس بہت ہائیں عبدالحفیظ پیرزاد جناب خالد انور اور بلوچستان کی حکومت کی طرف سے ہمارے جناب دوست ایڈوکیٹ جنرل ان کے امان اللہ کنرانی صاحب اور ادھر جناب وہ ہمارے احمر بلال صوفی صاحب ایک نوجوان وقی تو یہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے نا یہ سینئر جونئر نہیں دیکھتی یہ دمانے لد گئے کہ وکیلوں کی شکلیں دیکھ کے فیصلے ہوتے تھے آپ تو کچھ دلائل بھی سنے جاتے ہیں شکلیں نہیں دیکھ جاتی لیکن شابہ دیکھیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ کیا لیکن ہمارے لیے بہت سوالیاں نشان پیدا ہو گئے ابھی تو یہ ہوگا کہ بینول اقوامی جو آئی سی سی میں کیا فیصلہ ہوتا ہے انٹرنیشنل کورٹ یعنی چیمبر اف کومرس ہے اس کی جو آرپیٹریشن ہے وہ ہمیں کیا نقصان پہنچاتی ہے کرنفہ پہنچاتی ہے یہ بھی ایک چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑے گی ابھی اس میں دل لگے گے لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے جو نشاندہ ہی کی ہے اس نے ہمیں بہت کچھ حکومتیں ہماری جو ہیں ان کو بہت غور کرنا چاہیے اور ہمیں غور کر کے دیکھئے ایک تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس جو ہے میسر نہیں ہوتی سرکاری افسر جو ہیں وہ بلکل نالائک ہوتے ہیں اس معاملات میں ان ٹیکنیکل ایٹس کو جانتے نہیں ہیں اور وہ سارے ہر فرن مولا بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں کہیں بدنیتی بھی ہوتی ہوگی لیکن کہیں کہیں بیرنیتی بھی ہوتی ہے معلوم نہیں ہوتا جہالت ہوتی ہے خباست نہیں ہوتی جہالت ہوتی ہے شابی صاحب اینٹو فگیسٹا دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے جو بیرک گولڈ آئی ہے بھی دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے آپ ان دو کمپنیوں کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ کر کے کیا توقع رکھیں کہ آپ کی مادنیات کوئی ڈسکور کرنے آئے گا دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی تو جناب مبارک مند صاحب بیٹھیں وہ کہتے ہیں ہم خود کر لیں گے وہ تھر تو چلا لی ہے نا نہیں مگر وہ یہاں سے تو کہتے ہیں ہم نکال رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تجربہ ہے ہم کاپر کو بھی ریفائن کرتے رہے ہیں مائننگ کرتے رہے ہیں اس کی اور اس کی یورانیم کی بھی کرتے رہے ہیں تو اس لیے کہ ان کا تو بڑے انہوں نے ٹھسے سے کہا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے لیکن دیکھئے اصل میں اس بات یہ نہیں ہے کہ کونسی پارٹی بڑی ہے کونسی چھوٹی ہے جو ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کیسے انتظامات کریں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو جب انویسٹر آئے تو پوری یقصوی کے ساتھ آئے اور پورے اعتماد کے ساتھ آئے اور معاملہ اس سے ڈیل ہو اور یہاں جو بجنیتی کرپشن وہ بھی اتنی ہی نقصان دے ہیں جتنی لاعلمی جہالت ناواقفیت اور ہمارے ہاں بدرجہ اتم دونوں موجود ہیں اور صرف گورنمنٹ پہ نہیں گورنمنٹ پہ بھی اور دوسرے جو ہمارے سرکاری افسران ہیں ان پر بھی جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں اس پر بھی تو ہمیں اب تو یہ ضروری ہے کہ صوبائی حکومت بھی ہو یا وفاقی حکومت کی دوبہ داری جادہ ہیں کہ وہ ایک ایسا لیگل فریمورک بنائے ایک ایسا طریقہ وضع کرے یہ آپ لیز دینے کا یہ لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہم کو انوائٹ کرنے کا کہ پھر اس پر انگلی نہ رکھی جا سکتے اور اس پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں کوئی ایسا فورم بنا دیا جائے جو پہلے ہی کوئی سکرٹنائز ہو جائے دیکھیں اولاں تو ہوتا یہ کہ ایک آدمی چیلنج کرتا ہے جو افیکٹل پارٹی ہوتی ہے وہ جاتی ہے نا یہاں یہ تو ایک بات ہے سالوں بعد ایک مسئلے کو اٹھایا گیا لیکن جو نکتے بیان کیے گئے ہیں جن غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا ہمیں بھوگت نہیں چاہے پڑے چاہے ان کا حرجانہ ہمارے اوپر لگ دے شام صاحب یہ کیوں لیک والے کیا کہہ رہے ہیں آئندہ الیکشن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر گورنمنٹ بنا کر دکھاؤ شعودری شجاعت حسین صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی سٹیک ہولڈر ہوں گے اور ہمارے بغیر کے حکومت نہیں بن سکی یہ آئندہ انتخابات کیا ہے ہاں جی اور کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف تو غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہمارا تو کوئی آدمی ہلائی نہیں ہے جو ہلے ہوئے ہیں واپس آ رہے ہیں ہمارے سارے میمبر ہمارے ساتھ ہیں وہ الیکشن لڑیں گے اب بڑی دلچسپ بات ہے جو مسلم لیگ کاف کے ذرائع ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایسے لوگ گسے ہوئے ہیں جو مسلم لیگ نون سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں جناب دتا بتانا چاہتے ہیں وہ چیچا وطنی والے زائد اقبال صاحب کی اور مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں تو لگتا ہے اس کے پیچھے زرداری صاحب ہے تاکہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں اور ہماری حکومت بنتے بنتے رہ جائیں ٹھیک تو اب آپ نظر لگا لی دیئے کہ تجزیہ جو ہے اس کی مار کہاں کہاں تک ہے مسلم لیگ کاف کے اندر کیا خیالات ابل رہے ہیں اور یہ جو ہے ہماری یعنی مسلم لیگ نون وہ کیا سوچ رہی ہے اور وہ ہمارے جو ہے نا کیا نام ہے ان کا محمود خان اچک زئی جی جی وہ جناب پہنچے میرے خیال راجہ پروید اچھرف کے پاس جی راجہ پروید اچھرف صاحب سے ملے اور انہوں نے ٹیلی فون کروایا راجہ صاحب سے نواز شریف صاحب کو اچھا کہ بھئی یہ ہم کوئی بدگمانی دور ہو تاکہ تاکہ ان کے اندر جو کلبلات ہے وہ بھی ختم ہو اب پتہ نہیں چودری صاحب کی بدگمانی کون دورے کرے گا تاہرالقادری صاحب کی حوالے سے فون کرائے بھئی انہوں نے کہا نا کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ زرداری صاحب کہیں پیچھے نہ ہو اس کے اچھا تو انہوں نے پھر راجہ پروید اچھرف کے پاس گئے ان کی موجودگی میں انہوں نے فون کیا نواز شریف صاحب کو کہا کہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے اور ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں راجہ پروید اچھرف نے یقین دلایا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جو ہیں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں اور ادھر مسلم لیگ کاف جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر کشتی میں دونوں بیٹے ہوئے ہیں تو ہمارا سمان تو پھر باہر چلا جائے گا تو ویسے آپ اس دعوے کو کیسے دیکھ رہے ہیں میں اس دعوے کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اس دعوے کو دیکھ رہا ہوں یہ دعوے سارے جو ہیں یہ دعوے داروں کے سپرد کر رہے ہیں ہم تو ان کے بارے میں نہ کچھ نہ ہیوں میں نہ چیوں میں ہم کے عرض کر سکتے ہیں لیکن دلچسپ باتیں ضرور ہیں یہ ایک وقت ہے بریک کا بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے ہمارا فیس بک ٹویٹر اور فیس بک ٹویٹر اور فیس بک اور ایس ایم ایس پہ آپ کے سوالات جو آئیں گے اور فون لائن پر بھی جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ شامی صاحب کی ہمیں پیش کریں گے اور ان کا نفتہ ریزر معلوم کریں گے لیکن ایک وقت سے کے بعد نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شام صاحب سعود ساہر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے جی اسلام علیکم سعود ساہر صاحب ہاں جی جناب کہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہاں جی ایک تو یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان ہے ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے کہ جو ایک غیر ملکی یہاں آئے اور سارے ملک کو یہ ارغمال بنا لے فوج پولیس ہمارے سلامتی جائے ادارے ہماری حکومت جو ہے وہ سب بے بس اس کے سامنے ہو جائے ایک تو اس کا جواب چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار علم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کچھ کہتا رہا اور جو بے اداری دیکھئے 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 یہ بڑا یہ بڑا نازک معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا یہیں روک لیں جی سعود ساہر صاحب بڑے سینئر اخبار نویس ہیں ہمارے راول پنڈی کے اسلام آباد کے اور میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں تو وہ جذباتی ہوئے ہوئے ہیں کچھ تحرقادری صاحب پر جی دیکھئے بات یہ ہے کہ تحرقادری صاحب کا دوری شہریت تو ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر ملکی ہیں کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے نا اس نے اجازت دی ہے کہ آپ دوسری شہریت رکھ سکتے ہیں کینیڈا کی اور کامن ویلٹ کنٹریز کی ہے اجیدہ تر آپ اگر الیکشن لڑیں گے تو شہریت چھوڑ دیں گے الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ برطانیہ کے شہری ہیں اور تحرقادری صاحب کاریڈا کے شہری ہیں بلکہ بھی ہیں مہترزین اور حاسدین تو کہتے ہیں کہ اگر دوسری صورت میں واپس کاریڈا چلے جائیں گے تو سعود صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ ان کو قائل کر سکیں تو مناسبہ کر لیں فضل شاہ صاحب ہے فیصلہ بات سے جی اسلام علیکم شاہ جی آپ کی دعا ہے جی شکر اللہ کا شامی صاحب ایک تاریخی سی بات ایک مند کروں گا بات یہ ہے چلیے آپ کراچی ہوتا تو کراچی میں بھی درنے روز ہوتے ہیں اتنی دور سے سا جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے شامی صاحب ایک سوال برے زیر میں آتا ہے اسلامباد تو بنایا تھا یوب خان صاحب نے پلاٹ ہو گئے کہ کرال کا ڈھائیڈے کروڑ کا یوب صاحب کا بھی کوئی پلاٹ تھا وہاں پہ یوب صاحب کا ایک مکان تھا چھوٹا سا وہ اس کے علاوہ ان کی کوئی جائداد وہاں نہیں تھی اسلامباد میں اور بلکہ میں تو دیکھئے رابل پنڈی جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے میرے ایک عزیز تھے بہت قریبی کرنل محمد امیر خان وہ ڈائریکٹر تھے پرچیس کے سی ڈی اے میں پہلے یایا خان کے ساتھ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ایوب خان ریٹائر ہو رہے تھے یعنی ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی تھی ففٹی ایٹ کی بات ہے یہ ففٹی سیون کی تو ریٹائر ان کے سامان بننا شروع ہو گیا سامان بننا شروع ہوا تو پوچھا گیا کہ سامان جائے اچانک کسی نے پوچھا کہ سامان جائے گا کہاں کیونکہ ان کے پاس تو مکان رابل پنڈی میں کوئی نہیں تھا تو پھر معلوم ہوا کہ ان کا ریحانہ جائے گا ان کے گھر میں تو ایوب خان صاحب کے خلاف پروپے گنڈے تو بہت کیے گئے اور تعمتیں بہت لگائی گئی لیکن ان کا ایک مکان تھا اسلام آباد میں اور وہ بھی ان کے بیٹے نے گوھر ایوب صاحب نے کیا بیچ دیا ہے اچھا ایک بات سنوئی ہے یہ راو عارف صاحب میں پیرس تھے ان کا ایس ایم ایس آیا ہے کہ عدلیہ کو اگر سٹیک ہولڈر بنا رہے ہیں تاہرال خادری صاحب تو پھر وزیر آزم نگران بننا چاہیے ارسلان افتخار صاحب کو بہت صاحب تجویر ہے ان کے خیال میں ان سے زیادہ دیانتدار ذہین اور حقدار کوئی اور نہیں ہو سکتا ٹھیک تو عارف صاحب آپ تو پیرس میں بیٹھے ہیں کچھ بھی پیغام بھیج سکتے ہیں ہم تو یہاں لاہور میں رہ رہے ہیں جناب جو آپ تاہرال قاضی صاحب اگر آپ کی تجویز پر اور کر لیں تو ان کی برضی ہے اور سنیے اب جعوید بخاری صاحب ہیں انہوں نے جناب ایک قاضی حسین عمرس صاحب کے بارے میں ایک شیر بھیجا ہے کہ کڑے سفر کا تھکا مسافر یہ جعوید بخاری ایڈوکیٹر کراچی کے اور ادریہ بحالی تحریک میں بہت ایک بڑا بنیادی رول ادا کیا بہت متحرک ماشاءاللہ شخصیت ہے کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے خود اپنی آنکھیں تو بند کر لی ہر آنکھ لیکن بھگو گیا ہے اور ہمارے وسیم چوجز اب کہتے ہیں وہ سیاستانوں کو جوڑتا تھا ظالموں کو بھگتا تھا حکمرانوں کو ڈراتا تھا لیکن افغان مسئلے میں اور افغانستان کی ادادی کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے وہ کہتے ہیں آپ نے اس پہ روشنی نہیں ڈالی قاضی حسین احمد صاحب یہ بات آپ یہ کہاں درست ہے اس پر انشاءاللہ ہم آئی اللہ گفت بھو کریں گے کال لیے پر سو سفیان صاحب ہے جی فیصلہ بات سے اسلام علیکم سفیان جی والیکم اسلام میرا شامی صاحب سے سوال ہے ہلو جی 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 فرمائیں شامی صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ جو شخص کینیڈا سے آیا ہوا ہے یہ ہمارے ملک کے اٹھارا کروڑ لوگوں کو یرگمال بنا کے لے کے کسی ایک جان کا بھی نقصان ہو گیا جی سفیان صاحب سفیان صاحب ذرا ذرا جذبات کو قابو کر لیں اور عدب عداب کو ملہوز رکھیں تاہرالو قاضری صاحب سے اختلاف کریں لیکن ذرا دھیان کے ساتھ طریقے سے سلیقے سے میں تو بار بار کہتا ہوں ان کو تعلق حاضی صاحب کو بھائی آپنی کمپین جو ہے اس کا ٹارگٹ متین کر لیں انا ہزارے مجھے یاد آتا ہے بار بار اس نے کرپشن کے خلاف کمپین چلا ہی تھی انڈیا میں دھرنا بھی دیا تھا اور اسی طریقے سے آپ دے دیں زیادہ بڑی بڑے جو ہیں نا ٹارگٹ آپ نے نہ لگائیں اور سسٹم کے اندر رہ کر اس کو درست کریں یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہے ہمارے حق میں بھی بہتر ہے یہ ہمار روز صاحبہ ہیں غالباً انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ شامی صاحب آپ لانگ مارچ میں شرکت کر رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک راز ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا راز کہ آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا لانگ مارچ جائے گا میں جاؤں گا اور نہیں جاؤں گا یہ تو میرا راز ہے دوسری بات یہ سرٹی تو مجھے آج کا بہت لگتی ہے آپ کیا چاہتی ہیں آپ مجھے کوئی ٹھنڈ لگ جائے ویسے بھی ہم تو جائیں گے نا تو دیکھنے کے لیے جائیں گے نا اس میں ہم تو اخبار نویس کے طور پر جائیں گے اگر جائیں گے اور نہیں جائیں گے تو حبیب صاحب چلے جائیں گے میں یہاں سے بیٹھ کے سکتا ہوں فحیم صاحب ہے جوان آدنیم آچھا فحیم صاحب ہے ہمارے صاحب جی اسلام بات ہے جی اسلام لیکن فحیم صاحب اسلام بات ہے جی میں شامی صاحب آپ کو بہت بڑا فہن ہوں شکریہ جناب میں نے ایک بڑی چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنی تھی یہ جو تمام سیاستدان آج کل مولانا تاہرال خادری کو اسے لے کر ہر جگہ مولانا تاہرال خادری کا بحث چل رہی ہے تو یہ اتنے عرصے میں ان لوگوں کوئی نہیں لاتے گے تو مولانا تاہرال خادری کی آنے سے ان کو صرف میرے خیال میں پرابلم یہ ہے کہ ان کا اپنا کھانا پینا رک جائے گا بس اس کے بارے میں تھوڑی سی طرح وزار کی جائے گا چلیے جناب آپ کی اپنی جرائے دیکھئے ان کا تو خیال ہے کہ تاہرال خادری صاحب جو ہیں وہ اپنا مقصد حاصل کر کے رہیں گے وہ ان کے فین ہے تو اچھی بات ہے ہر شخص کو حق حاصل ہے تنقیض بھی کرے تعریف بھی کرے تنقیض بھی طریقے سے ہونی چاہیے اور تعریف بھی خوش آمد نہیں ہونی چاہیے شام صاحب یہ شمس حاشمی صاحب ہیں یہ شمس حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شامس صاحب آپ کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ کریکٹر اسیسنیشن کر رہے ہیں شیخ الاسلام کی تو آپ نہیں کر رہے مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہیں ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ میں کریکٹر اسیسنیشن پر یقین نہیں رکھتا شیخ الاسلام تحرال خادری صاحب جو ہیں لاکھوں لوگ ان کے مددہ ہیں ان کو وہ نیکی کی حضائت تلقین کرتے ہیں حضائت دیتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے طریقے کے ساتھ ان پر تنقید کی بھی آ سکتی اور کریکٹر اسیسنیشن تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے اتھر جرال صاحب ہیں جی اتھر جرال صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تاہی صاحب کا جو نیٹورک ہے وہ اراؤنڈ دا ورلڈ ہے تو ان کے اوپر جب بھی کوئی پیسوں کا الزام لگاتا ہے تو وہ ایک لغو الزام ہے بڑی اچھی بات ہے جو الزام لگانے والے ہیں سن لیں دیکھئے پیسوں کے عوام جو ہوتے ہیں نا لوگ پی این اے کی مومنٹ کے بارے میں کیا کہ باتیں کرتے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست لوگ اس وقت تو پیسہ اتنا نہیں تھا ملک میں جتنا آج ہے آج تو پیسہ جو ہے وہ فضاؤں میں تیر رہا ہے لیکن اس وقت بھی لوگ جو تھے دیوانا وال پیسہ جو ہے کچھاور کرتے تھے میں محترمہ فاطمہ جنہا کی کمپینٹ تھی اس وقت بھی پیسہ لوگ بلکل نشاور کرتے تھے اور پی این اے کی مومنٹ میں بھی کرتے تھے یعنی جب لوگ کمٹ کر جائیں کسی جو لوگ کسی مقصد سے وابستہ ہو جاتے ہیں پاکستانی وہ پھر اس پر نشاور کرتے ہیں تانمان اور دن اجازت صاحب ہیں جی ہانگ کانگ سے جی اسلام علیکم اجازت صاحب اسلام علیکم جی صاحب والیکم السلام جی سر میں شامی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں فرمائیں جناب بلکہ اجازت ہے جی سر یہ تاہر القادری صاحب ہیں آئے ہیں ہمارے ملت میں چار پائیں سال کے بعد ان کا لانگ باچ میں ان کا کیا مقصد ہے لانگ باچ کا تھوڑا فاتھ تشریح کریں گے آپ جی اچھی لگ رہی تو درست ہے اور نہیں لگ رہی تو انہی کوئی نام کوئی خط لکھ دیجئے اور وہ کہنے ڈیٹیل میں دس جنوری کو بتا لیں اب دس جنوری کو دیکھ لیں گے وہ کیا کہتے ہیں شام صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کل پھر ہم اسی وقت اس جگہ سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے گفتگو ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ